بسم اللہ الرحمن الرحیم بیعت کا شریح حکم کیا ہے؟ یہ جو بیعت لی جاتی ہے مسلمانوں میں بھی ایسا رواج موجود ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے؟ دیکھئے جو بیعت ہوتی ہے شریح نے بتائی ہے کہ وہ یا نبی کی ہوتی ہے یا خلیفہ کی ہوتی ہے انبیاء کی بیعت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوتی تھی صحبہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے یا پھر خلیفہ کی بیعت ہوتی ہے اور وہ بیعت ہوتی رہی سجنہ مبکر کے ہاتھ پہ سجنہ عمر کے ہاتھ پہ عثمان کے ہاتھ پہ علی رضی اللہ تعالی عنہم سب کے ہاتھ پر بیعتی ہوئے یہ خلیفات المسلمین مسلمانوں کا حکمران یا پھر نبی ان دو کے علاوہ کسی کی بیعت کرنا قرآن و سلم سے ثابت نہیں ہے یہ جو ہمارے ہن صوفیوں میں بیعت کا سلسلہ ہے یہ مجوسیوں سے امپورٹ ہوا ہے اور اس میں پھر یہ بقاعدہ طور پر دھڑا بندی ہوتی ہے ہم فلان پیر کو ماننے والے ہیں وہ فلان پیر کو ماننے والے ہیں اور پھر گدیوں کا جھگڑا ہوتا ہے پیر بھائی اور ایک دل کے اندر تعصب اور نفرت ہوتی ہے اور اپنے پیر بھائی کے لیے خاص محبت ہوتی ہے حالانکہ سب مسلمانوں سے محبت کرنا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے اور اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کسی مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہاں مومن بھائی کہا گیا پیر بھائی نہیں کہا گیا یہ جو گدیاں ہیں یہ جو سلسلے ہیں سوروردی کاردری چشتی پتہ نہیں نقشبندی کون کون سے یہ سلسلے بنایا ہوئے ہیں سارے کے سارے بیدت ہیں ان کی بنا پر آپس میں محبت اور نفرت رکھنا ایک دوسرے سے تعلق اور رکھنا اور توڑنا یہ اسلام کی روح کے منافی ہے سارے مسلمان وہ برابر ہیں اس حوالے سے ہاں جو زیادہ تقوے والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور زیادہ معزز ہے ہماری محبت بھی اسی حوالے سے جو زیادہ تقوے والا ہے اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس سے پھر منازل اور طبقات اور درجات تقوے کے اعتبار سے تیہ ہونے چاہیے نہ کہ اپنے پیر بھائی کے اعتبار سے کسی اور پیر کا مرید ہے اور تقوے میں آلہ مقام پر ہے ان لوگوں کی نظر میں پھر بھی اتنی اس کی عزت نہیں کرتے جتنی اپنے پیر بھائی کسی فاسق فاجر کی کرتے ہیں یہ سارے سلسلے یہ مسلمانوں کے سلسلے نہیں ہیں صلف صالحین میں سے کوئی ایک شخص کسی ایک کا نام لیں شہابہ تابعین اور عمیدین میں سے جنہوں نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلیفہ کے علاوہ کسی کی بیعت کی ہو جس طرح یہ ہمارے ہاں سلسلے چلتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو ان بیدتی سلسلوں میں تو نہیں پڑتے صوفیوں والی گمراہ کون بیدات وہ ان کا ارتکاب نہیں کرتے لیکن پھر بھی کچھ نیک کاموں کے حوالے سے بیعت کرتے ہیں ان کا بھی یہ عمل درست معلوم نہیں ہوتا بیعت نبی کی ہوتی ہے یا خلیفہ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بیعت کا کچھ سلسلہ ہوتا تو صلف صالحین ضرور ایسا کام کرتے ہیں صحابہ تابعین اور عمیدین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ کے علاوہ بھی لوگوں کی بیعتیں لیا کرتے اور لوگوں کو بیعت کیا کرتے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے موسیقی